سبسکرائب کریں صدائے حق کشمی نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپٹیرز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف مظلوم کشمیری کی آواز صدائے حق کشمیر نیوز چینل آج میں آپ کو یہ بریکنی نیوز دیتا چلوں کہ آزاد کشمیر ہٹیاں بالا کے سپورٹ سید امار الحسن گلانی بینک آف امریکہ کے نائب صدر بن گئے ہیں یہ آزاد کشمیر کا بہت بڑا عزاز ہے آج میں آپ کو بتا چلوں اس خبر کی تفصیل شروع کرنے سے قبل میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے اگزارش کرتا چلوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھرائے مہربانی نیچے دیئے کہ سبسکرائب کے آپشن پر کلک کر کے میرے چینل کو ضرورت سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کہ بیل آئیکن کو ضرورت دبائیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والے خبروں کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور ساتھ میں میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیں سید امارالحسن گیلانی بینک آف امریکہ کے نائب صدق بنا دیئے گئے امارالحسن گیلانی دوسرے کشمیری ہیں جو بینک آف یو ایس کے نائب صدق ترقیاب کیے گئے کشمیری نیاد امارالحسن گیلانی کا تعلق آٹیاں کے گاؤں ککر وارا سے ہے جو محروم مدرس محسود گیلانی کی بیٹے ہیں امارالحسن گیلانی سے قبل رابلا کورٹ سے تعلق رکھنے والے سیدار محمد خالق زیاء کو بینک آف امریکہ میں نائب صدق بنایا گیا تھا جو اپنی ریٹائرمنٹ کے عمر تک یہ خدمات سر انجام دیتے رہے سیدار ایم کے زیاء اسلامباد میں رہتے ہیں اور حکومت پاکستان کو معاشی پالیسوں پر اپنے مشوری بھی دیتے رہتے ہیں جبکہ آبائی علاقے کے سماجی قوموں میں بھی حصہ لیتے ہیں نوجوان حماد گیلانی نے اپنی بینک سروس کا آغاز کشمیر بینک ہٹیاں بالا سے کیا تھا جو بات اعظام امریکہ منتقل ہو گئے تھے بطور مننجر بینک آف امریکہ میں ملازمت کا آغاز کی اپنی محنت پیشہ وارانہ صلیت اور اعلیٰ کارگرگی بدلت ان کو ترکیاب کیا گیا اب بینک آف امریکہ کے نائب صدر کے حدے پر فائز ہو گئے ہیں